جب رچنا سب چھوٹ ہے جان لے ہو رے میت کہنا نہ کتھرنا رہے جنبالو کی پیت مصری واہی روسائم جی دورا براہم روپ تاوہی ہوتو جب ہوں اگ صبح آئے گیان پہو کچھ اور نہ ہے وہ ہے براہم اب پائے واہی روسائم جی کا خال صاحب واہی روسائم جی کی فتح پرم سنمان یو عطی ستکار یو گرو سواری گرو خالصہ ساتھ سنگ جیو آپ سو سنگتاں پڑے پاگاں والے ہو کہ ادھیاتم پرکاش ایک گرنت عیدی بچار نتاں پرتی سربن کا تہے ہو ان اس گرندے اکیلے بندہ مالسی جا رہے ہاں جس وی سکھ نو گیان ہویا تو گرو سمجھا رہے ہاں بیٹا اے تیرا گیان کی ہے کیول پرم دور کرنا سی جی تو من دا پرم دور ہو گیا باقی سب سب گوبند ہے سب گوبند ہے اے ہی درشانہ سی آؤ سکھ اتے گرو دا کہلو سنباد جو آپ سے گوشت سا رہی ہے اس گوشت میں سربن کرنے لئے سارے گرو کے پیارے اپنی بڑتی نو کاغر کر کے سربن کریے جی سکھ پوچھتا ہے پرشن کرتا ہے گرو جی دستو برہم روپ تب ہی ہوتا ہوں کہ برہم شروپ تو میں جدو اگیانی سباب سی وہ تو بھی سی کہ میں اگیانی سی وہ تو بھی برہم شروپ سی جب ہو اگے اگیانی شبائے جدو میں گیان نہیں سی وہ تو میں برہم سی کہ میں کچھ اور سی پیشن ہو رہے ہیں برہم روپ تب ہی ہوتا ہوں جب ہو اگے صبحائے اے گرو جی دستو یہ تو میں گیانی سی گیان نہیں سی اپنے شروپ دا وہ تو بھی میں برہم شروپ سی کہ میں کچھ اور سی گیان پیو کچھ اور نہ ہی وہ ہے برہم اب پائے تو ہون میں برہم دی پرابتی ہوگی میں برہم دا گیان ہو گیا گیان پی یہ تو گیان ہو گیا کچھ اور نہ کچھ ہو رہے ہی نہیں پھر جدو گیان دی پرابتی ہوگی اگیان ختم ہو گیا تو برہم برہم نجد آرہے باقی کچھ اور ہے ہی نہیں دستو یہ ربارے جوہرہ پولے کو سمجھا بہی بید اور گر لوگ گروہ کہنے لگے بیٹا سونا پولے مہارک جنہیں بتایا ایسا گروہ بڑپا گی پایا کہ پولے آنو سمجھان لی کون ہن گروہ ہن کیان دے گرنت وید ہن تے سنت مہاتمہ وڈے لوگ ہن پولے کو پولے نو اے سکھ سمجھان دے ہن وید گروہ سیانے لوگ وہ سمجھان دے ہن کمیس نہ دے ہن سنیے جی کار تو عورتے ہون نہیں کریا کرم کے جوگر وہ ہور تو کریا تو کرم دے لائک جلے کرم آنا وہ کچھ ہور تو ہور کر دے ہور تو ہور کر دے پاپ کیول تنو کمائی جاؤں دے تو ماندے کو تیرے مندہ اگیان دور کرلے بھی اے کرلے اے کرلے اے کرلے وہ جیتے کرم تنو کران دے نا وہ کرم کرانا کیول تیرا اگیان دور کرنا سی پھر تو اگیان دور کر دے باقی تنو آپ پہ سمجھا جاندی ہے ان ادھے بڑے ایک مثال دنگے کبتہ کوری بیس چلے گاؤں بیچ ندی اتراؤ ہاں کوری کہندے جلاہے بانی بچن ہے کوری کو کاؤں مرمنا جانا سب جگہ آن تنائے اتارنا کوری کہندے جلاہا بھی جلاہے کوری بیس چلے گاؤں بیچ ندی اتراؤ کسے پنڈ وال چاہ رہے ہیں اگے پنڈے ندی آگی ندی تو انہیں پار ہونہ ہے پیر پیر کے سو پہے پار پرم آئیو ہے تے ہون کہہ لو پیر پیر کہہ لے بچن لو تیار کے اتراؤ سارے پائی یہ بھی آکھیں بھی ندی تیانا تو اتنا بند ندی بڑی ہے بھی ڈنگی ہے تیارنا تیار کے اتنا پوے گا اور جدو آسا آسا پار ہون لگے تے پرم پہ گیا پرم اے پہ گیا جو ہی گے نہ دیکھا سو ہی آپ کو نہ لکھا وہ بھائی کہہ دے گھنڈ کے دیکھو کنے بندے رہے گے بھی ان کے انہیں انہیں جو ہی گھنڈا پیسی وہ گھنڈا پہ ایک دو انہیں گھنڈا پہ اپنے اپنے گھنڈے نہ جو ہی گھنڈ دیکھا ہے سو ہی آپ کو نہ لکھا ہے اپنے آپ کو جاندہ نہیں اپنے آپ کو گھنٹی کردہ نہیں ہو یہ کبھوڑیو اب ریکھ ہے مہا سوک اوپا جائے ہو وہ پہل لگے کہ دوپ گیا اپنے اپنے آپ کو گھنڈے نہ پہ روڑا پہ کے سارا بھی ایک بندہ دوپ گیا پہ ایک ہی پانہ برچ گیا اس طرح سارے پاسے شوک دی لہر دوڑ پہ اور جب پانتھی آئے نیارے نیارے سمجھ آئے اوٹھے ایک بندہ اور آگیا دوڑا پانتھی وہ کہنا کہ جلو میں گھنڈا کیوں روندے ہو کیوں کپراندے ہو ایک کہنا کہ ساڑھے ایک بندہ دوپ گیا جی وہ کہنا کہ فکر نہ کرو میں گھنڈا ہوں پھر انہیں گھنڈے پھر ایک دو تین چر انہیں بیوہ پہ گھنڈ لیا ایڈا گھنڈا پہ سے اپنے آپ انہوں بھی گھنڈ لیا کہنا کہ ساڑھے بھی پورے ہو دوڑا گھنڈوں کہ دوڑا گھنڈوں اور پانتھی جلو پانتھی آیا نیارے نیارے سمجھ آئے انہیں سمجھ آیا بیسو گھن بیسو گھن کے بتائی تاب سوکھ پائیو ہے انہوں نے کہنا کہ دوڑا گھنڈے پھر سوکھ ملیا ایسے سوکھ دیو گھر دیو اپا دے سکار سوکھ دیو جی کہنے سنو پھائی اس طرح ہی گھر دیو سریش گروہ دیوے روپی گروہ پرکاش روپی گروہ سچے گروہ اپا دیش کر کے تیرو ہی سروپ توہے کو بتائے ہیں دستے ہیں تیرا سروپ اے دستے بس پھول گیو اگیان تے آپن آتم روپ تاہی کو پھر جانبو کہت کوی کا پھول اوکے وہ دستے بس بندہ اگیان کر کے سروپ پھول گیسے اپنا انہوں جناون لے گروہ دستے بھی گروہ کہتا ہے اس طرح تیرا اگیان انہوں دور کرنے مندہ پلکھا دور کر مندہ پلکھا دور توہے برحم ہے وہ برحم دشانلے گروہ سنت مہاتمہ ویرد شاستر او ساڑی تیوتے پروبکار کر دے اس میں جانبی اصل بندیا تو آپ ہی برحم ہے پر جلو اگیان دا نیرہ دور ہو گیا وہ تو برحم دی سمجھا دی ہے جی اتنیا ہی بینتی ہیں آپ جنہیں پروان کرنیا اکھر واد کا آٹھ پلکھے گو جی کھمہ پتے گ جاؤں وائی بجی کا خالصہ وائی بجی کی پتے